ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کھانا خزانہ میں میں آدھ بناوں گی دعوتو والی شاہی بڑے کے گوشکی بریانی جو آپ کو بہت زیادہ یمی لگے گی تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ تو دیکھیں بریانی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 1 کےجی بڑے کا گوش لیا ہے جس کو بہت اچھے سے واش کر لیا ہے گوشکو ایڈ کر دیں گے ہم پریشر کوکر میں کیونکہ ہم یہاں پہ گوشکی بنائیں گے یخنی اور یخنی کے اندر ہم یہاں پہ ڈالیں گے تین میڈیم سائز کی کٹی بھی پیاز جس کو میں نے ایک دم فائنلی کٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو یخنی میں جو پیاز آپ ایڈ کر رہے ہیں اس کو رفلی کٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گے آٹھ سے دس ہری مرچے ہری مرچے کو اچھے سے واش کر کے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون بھر کے نمک ون کیجی کی سب سے ون ٹی سپون نمک دم پرفیکٹ رہے گا ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون کالی مرچے چار سے پانچ لونگ ایک دالچینی کا ٹکڑا دو تیز پتے دو گلاس بھر کے پانی ایڈ کریں گے گوشکو گلانے کے لیے اور اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو یہاں پہ اور اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی لسن اور ادھرک کا پیسٹ میں یہاں پہ لسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس لسن ادھرک کا پیسٹ نہیں ہے تو آپ چار سے پانچ لسن کی کلی اور دو انچ کا ادھرک کا ٹکڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے میڈیم فلم پہ سات سے آٹھ سیٹی لگا لی ہے تو جو گوش ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے جب تک گوش اچھے سے گل نہیں جاتا ہے جب تک ہمیں اسے پکانا ہے تو سات سیٹی کے بعد گوش اچھے سے گل گیا ہے تو بوٹیوں کو میں الگ کر دوں گی اور یخنی کے پانی کو الگ کر دوں گی اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک ویسل اور اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 3 ٹیبل سپون مسترڈ آئل آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گی اس کے بعد میں یہاں پہ تین سے چار کٹیوی پیاز ایڈ کریں جس کو میں نے فائنلی کٹ کر لیا ہے پیاز کو پیاز کو اچھے سے فرائی کریں گے ہائی فلیم پر تو دیکھیں پیاز یہاں پہ اچھے سے فرائی ہو رہی ہے اور جب تک پیاز کا کلر ایک دن لائٹ گولڈن ہی ہو جاتا ہے جب تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ایک دم کرسپی ہو کے فرائی ہو گئی ہے اور باقی کا جو کلر ہے وہ رکھے رکھے ہلکی سی اور ڈارک ہو جائے گی پیاز کا پیاز کا پیاز کا پیاز کا پیاز کا پیاز کریں گے اب میں ہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں 3 ڈیبل سپون لسرد رکھ کا پیسٹ اور لسرد رکھ کے پیسٹ کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہائی فلیم پہ پکا رہی ہوں میں اس کو تو اب لسرد رکھ کا پیسٹ جو اچھے سے پک گیا ہے میں ہاں پہ چار سے پانچ کالی مرچے تین سے چار لونگ دو کالی لائچی اور یہاں میں نے 7 سے 8 ہری مرچے بھی ایڈ کر دی ہیں ہری مرچوں کو بیچ میں سے میں نے توڑ کے ایڈ کیا ہے اور اب میں یہاں پہ یکھنی کی جو بوٹیاں ہیں وہ بھی ایڈ کر دی رہی ہوں اور میں یہاں پہ بوٹیوں کو اچھے سے بھون لوں گی مسالے میں تو چلیے بوٹیوں کو مسالے میں ہائی فلیم پہ بھونیں گے جب تک یہ جو بوٹی ہیں وہ ایک دم اچھے سے کلرن کرنی آ جاتا ہے جب تک ہم بوٹیوں کو یہاں پہ بھونیں گے اور گوش جو ایک دم پرفیکٹ لی گلا ہوا ہے تو چلیے میں اس کو دو سے تین میٹ تک ہائی فلیم پہ بھونوں گی لیکن اسے بیچ بیچے مکس بھی کرتے رہنا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ پانی بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے اب میں یہاں پہ یکھنی کا پانی ایڈ کروں گی تو دیکھئے میں نے یکھنی کا پانی اس کو نکال کے رکھ لیا تھا تو یکھنی میں جو پانی بستا ہے آپ اسے ضرور نکالیں اور اس کو میزرمنٹ کر لیں تو یہ دو گلاس بھر کے پانی ہے جو میں نے یکھنی کا یہاں پہ ایڈ کیا ہے تو اس کے اکورڈنگی اب ہم بریانی میں پانی ایڈ کریں گے کیونکہ دو گلاس پانی یہ آلرہیڈ ہو گیا ہے یہاں پہ اور اب جو فرائیڈ کر کے میں نے انین کو نکالا تھا جو فرائیڈ انین ہمارے پاس ہے اس میں سے ہاف فرائیڈ انین کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور ہاف انین کو رکھ لیں گے اور انین کا جو جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے اس کو اور اس کو بھی ایک بار اچھے سے مکس کر دے رہے ہیں اور اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی چاول چاول آدھے گھنٹے سے بھیگے ہوئے رکھے ہیں اور یخنی میں بھی ایک دم اچھا سا اوبال آ گیا ہے یخنی کے پانی میں تو دیکھیں میں نے چاول بھی یہاں پہ ایڈ کر دیئے اور اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی پانی تو دیکھیں چاول جو ہے وہ چار گلاس ہے اور پانی جو میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ساڑھے پانچ گلاس 3 ٹی سپون بھر کے میں نے ہاں پہ نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اور 3 سے 4 ہری مرچے میں نے اور ایڈ کر دیا ہے مجھے ہری مرچے تھوڑی کم لگ رہی تھی تو اس لئے میں نے اور ایڈ کر دیا ہے اب بس یہاں پہ چاولوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ جو نمک ہے وہ اچھے سے پورے چاولوں میں ایڈ ہو جائے تو دیکھیں میں نے ہاں پہ اچھے سے نمک کو ایڈ کر دیا ہے چاولوں میں اور اس کے بعد میں ہاں پہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اوپر سے ایڈ کر دی رہی ہوں اگر آپ کے پاس گرم مسالہ پاورڈر نہیں ہے تو بریانی کا مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہائی فلیم پہ میں نے تین سے چار میٹ تک اس کو پکا لیا ہے ابھی چاولوں میں دم نہیں لگا ہے اور اس ٹائم میں ہاں پہ کلر ایڈ کروں گی اور اگر آپ کے پاس کیوڑا وارٹر ہے تو آپ کیوڑا وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر سے میں اس کو کور کر دوں گی اور سلو فلیم پہ پانچ سے چھے مینٹ تک پکائیں گے تو دیکھیں پانچ سے چھے مینٹ کے بعد چاول جو ایک دم پرفیکٹلی سوفٹ ہو گئے گوشت تو آلیڈی بہت اچھے سے گلہ ہوا ہے اور کلر بھی بہت اچھے سے پک گیا یہاں پہ تو میں نے یلو اور ریڈ فوڈ کلر دونوں ہی ایڈ کیے تھے آپ چاہے تو گرین فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر کلر کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل اپشنل ہوتا ہے اس سے ٹیسٹ پہ کوئی ڈیفرنس نہیں آتا اور بریانی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور انہی ہوپ آپ کو ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی تو آپ اید پہ کسی بھی فیسٹیول پہ آپ اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں یا پھر گھر میں آئے مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں تو ریسیپی پسند آئی تو پلیز آپ میرے چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانک یو